بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام حیث میں سے اگلے مرحل میں جو حکم بیان کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خاتون حیث میں مبتلا ہوں اب موضوع کو کہ حیث کا چل رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی بیان ہو جائیں اسی طریقے سے اگر نفاس میں مبتلا ہوں تو اس کو طلاق دینا جائز نہیں ہے تفصیل طلاق کے مسائل انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے توفیق دی محلت دی تو انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں بیان ہوں گے لیکن اس فتحوں کے موضوع گفتگو حیث ہے تو فقط اتنا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ حیث میں طلاق دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی طلاق ہوگی اسی طریقے سے نفاس میں بھی طلاق دینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس میں طلاق ہوگی البتہ کچھ شرائط ہیں اور کچھ استثناءت ہیں جو انشاءاللہ بعد میں طلاق کے موضوع میں رسکس ہوں گے اسی طریقے سے اگر احتیاط کے مطابق گفتگو کی جائے تو کہا جائے گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین حیث اور استحاضہ میں نفاس اور استحاضہ میں فرق نہیں کر پاتی تو کیونکہ وہ مسائل کو نہیں سمجھ پاتی تو کہا جائے گا کہ جب بھی وہ کسی خون میں مبتلا ہوں تو طلاق نہ دی جائے کیونکہ یہ تشخیص دینا اور اس بات کو سمجھنا کہ اس وقت وہ حیث میں مبتلا ہیں یا استحاضہ میں نفاس میں مبتلا ہیں یا استحاضہ میں تو یہ ایک تھوڑا سا مشکل مسئلہ ہے کہ جو عام طور پر خواتین اس کو نہیں سمجھ پاتی تو پھر ہم ارز کریں کہ بہتر یہ ہے کہ جب بھی خواتین خون میں مبتلا ہوں البتہ وہ خواتین کہ جو حیث اور استحاضہ نفاس اور استحاضہ میں فرق نہ کر سکیں تو ان کو پھر کسی بھی خون میں طلاق نہ دی جائے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اگر کوئی خاتون حیث میں مبتلا ہیں اور اس کے بعد وہ غسل کر لیں تو ہر وہ چیز جو حیث میں حرام تھی وہ ان کے لئے حلال ہو جائے گی آیا غسل سے پہلے حلال ہوگی تو جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو غسل سے پہلے حلال ہوں گی لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ کام بھی انجام نہ دی جائیں ان میں سے ایک یہ کہ اگر وہ خاتون حیث میں مبتلا تھی تو ان کے لئے طلاق صحیح نہیں تھی ان کو طلاق نہیں ہو سکتی لیکن ضروری نہیں ہے کہ جب انہیں طلاق دی جائے تو وہ غسل کر چکی ہوں بلکہ اگر ان کا حیث ختم ہو گیا بے شک انہوں نے غسل نہیں کیا لیکن طلاق ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی خاتون کا حیث کا مسئلہ چل رہا تھا اور حیث وکنے کے بعد ان کا شہر ان سے جسمانی تعلق برقرار کرنا چاہے اور یہاں پر واضح ہو جسمانی تعلق سے مراد یعنی اگر انٹرکورس کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے خاتون غسل حیث کر لیں لیکن اگر حیث ختم ہو چکا ہے اور اس کا یقین ہے تو غسل سے پہلے جمع یعنی انٹرکورس جائز ہوگا لیکن بہتر ہے کہ پہلے غسل کریں لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو حیث پر حرام تھی وہ اس وقت تک جائز نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ غسل نہ کر لیں اگر کوئی خاتون نماز میں ہوں اور اس وقت انہیں یقین ہو جائے کہ مجھے حیث ہو گیا تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی اور اگر کوئی خاتون نماز کے بعد اس چیز کو جان لیں کہ نماز کے دوران جو انہیں کچھ محسوس ہوا تھا وہ حیث تھا تو وہ نماز باطل ہو چکی تھی اب ممکن ہے کوئی سوال کریں کہ وہ نماز باطل ہو چکی تھی تو اس کو رسکس کیوں کیا جا رہا ہے تو جواب یہ ہے کہ اس موضوع کو اس لیے رسکس کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی خاتون دوران نماز یہ جان لیں کہ مجھے حیث ہو گیا ہے تو واجب ہے کہ نماز کو چھوڑ دیں لیکن اگر کسی خاتون کو یقین نہ ہو کہ حیث ہو گیا ہے تو انہیں نماز کمپلیٹ کرنی ہوگی اور بعد میں اگر انہیں یقین ہو جائے کہ میں حیث میں ابتلا ہو گئی ہوں تو یہ جو انہوں نے ایک رکعت یا دو رکعت پڑی اس کا پڑھنا ان کے لیے حرام نہیں تھا کیونکہ ان کو حیث کا علم ہی نہیں تھا غسل ہے اس کے بعد وضو کرنا بہتر ہے یعنی تمام مراجعے کے نزدیک بہتر ہے اور احتیاط کی راہ یہی ہے جو ہم نے پہلے بھی اس جانے توجہ دلائی کہ غسل جنابت کے بعد وضو نہ کیا جائے باقی جتنے بھی غسل ہیں ان کے بعد وضو کرنا چاہیے اور یہ جو ہم نے کہا چاہیے گو کہ اس میں فتوے مختلف ہیں روایات کو مدنظر رکھتے ہوئے لیکن احتیاط کا تقاضی یہ ہے کہ ان واجب غسلوں کے بعد وضو کو انجام دیا جائے لہذا غسل حیث کے بعد بہتر ہے کہ وضو کو انجام دیا جائے اس کے بعد نماز پڑھی جائے اگر وہ خاتون حیث میں مبتلا تھی اور ان کا حیث ختم ہو گیا یہ ایسی طرح سے کہ نفاس میں تھی ان کا نفاس ختم ہو گیا اور ان کے پاس پانی اتنا مختصر سا ہے کہ یا حسل ہو سکتا ہے یا وضو ہو سکتا ہے تو اگر دونوں عمل ہو سکتے ہیں تو بہت ہی پانی کی بچت کا خیال کرتے ہوئے دونوں کاموں کو انجام دیا جائے اور اگر فقط اتنا ہو سکتا ہے کہ غسل ہو جائے تو غسل کو انجام دیا جائے وضو کے لئے تیمم کیا جائے اور اگر وضو ہو سکتا ہے تو فقط وضو کیا جائے اور غسل کے بدلے تیمم کیا جائے ہائیث خاتون اس جانب توجہ رکھیں کہ جو نمازیں ان کی حیث میں قضا ہو گئیں ان کو انہیں دوبارہ ادا نہیں کرنا ہے لیکن جو روزے ان کے چھوٹے ہیں انہیں قضا کی نیت سے دوبارہ انجام دینا ہے البتہ یہ ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جتنے بھی روزے ان کے چھوٹے ہیں اگر ہر مہینے بھی ایک رکھا جائے تو کیونکہ ماہ رمضان میں عام دور پہ ایک ہی دفعہ خاتون حیث مبتلا ہوتی ہیں پانچ دن یا چھتین دن یا چار یا پانچ یا چھے یا سات اگر دس دن بھی مبتلا ہوتی ہیں تو اگر پورے سال ہر مہینے ایک دن روزہ رکھیں تو ان کے یہ روزے ادا ہو جائیں گے اگر کسی خاتون کو یقین ہو کہ کچھ دیر کے بعد میں حیث میں مفتلا ہو جاؤں گی اور وقت نماز ہو چکا ہے تو ان پر لازم ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کریں اور نماز کو ادا کریں کیونکہ انہیں یقین ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں حیث میں مفتلا ہو جاؤں گی اسی طرح سے اگر کسی خاتون کو علم ہے کہ میں حائز ہونے والی ہوں تو جیسا کہ ہم نے پہلے ارز کیا کہ ان پر واجب ہے کہ نماز کو ادا کریں اب اگر کسی کے پاس فقط اتنا وقت ہے کہ واجبات کو ادا کیا جا سکتا ہے تو ان پر لازم ہے کہ واجبات کو ادا کریں اور مستحبات کو ادا نہ کریں اب اگر کسی نے نماز نہیں پڑی یہاں تک کہ وہ حائز ہو گئی تو اس نماز کو انہیں انجام دینا ہوگا مستحب ہے کہ حائز خاتون نماز کے وقت اور اتنی مدت کہ جتنی مدت میں وہ نماز پڑھتی ہیں اس دوران اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھیں البتہ اس سے پہلے اپنے جسم کو پاک کریں اور وہ کپڑا جو خون روکنے کے لیے یا پیڈ استعمال ہوتا ہے اس کو بدلیں اپنی شرمگاہ کو پاک کریں اپنے لباس کو پاک کریں اور وضو کر کے اور اگر وضو ان کے لیے ممکن نہیں ہے نقصان کا سبب ہے اور ان کی ذمہ داری تیمم ہے تو تیمم کر کے اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھیں البتہ نماز کی جگہ سے مراد کہ جو بھی ان کے گھر میں نماز کے لیے حصہ معین ہے جگہ معین ہے یا جہاں بھی وہ نماز عام طور پر پڑھتی ہیں وہاں پر وہ جا نماز پر بیٹھ جائیں اور نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے یہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں اس دوران فقط ذکر خدا بند بارک و تعالیٰ میں مصروف رہیں اب یہ ذکر بہتر ہے کہ عربی میں ہو لیکن اگر اردو میں ہو مثال کے طور پر یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرے ذات پاک اور پاکیزہ ہے اس صورت میں ہو یہ بھی صحیح ہے اور کافی ہے لیکن بہتر ہے کہ عربی میں ہو اب عربی میں کیا ہو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اسی طریقے سے سلوات ہو یا یہ کہ تذبیحات اربعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو کسی بھی ذکر خدا ون تبارک وطالعہ میں مصروف رہیں البتہ ذانب توجہ رہے کہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ان کے لئے اسی طریقے سے یہ جو وضو انہوں نے کیا ہے اس دوران اس وضو کے بعد وہ کام ان کے لئے جائز نہیں ہے جن کے لئے وضو شرط ہے وضو کی بحث میں اس موضوع کا ہم نے ڈسکس کیا کہ بعض وضو ایسے ہیں کہ جن کا ثواب ملے گا اور بعض وضو ایسے ہیں کہ ان کا ثواب ہے اور کراہت کسی کام کی ختم ہو جاتی ہے تو انہی اقسام میں سے ایک وضو ہے کہ اس خاتون وضو کریں گی اس کا ثواب انہیں ملے گا لیکن اس وضو کے بعد وہ کام ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ جن کے انجام دینے کے لئے وضو ضروری ہے مثال کے طور پر کتابت قرآن مجید کو چھونا ان کے لئے جائز نہیں ہوگا اسی طریقے سے اس وضو کے بعد مجید میں جا کر رکنا یا آئمہ علیہ السلام کے حرم میں جا کر رکنا ان کے لئے جائز نہیں ہوگا اور باقی وہ چیزیں جو حائز خاتون کے لئے ہم نے بیان کی ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے لئے جائز نہیں ہوگی فقط اس وضو کا ثواب ملے گا اور یہ جا نماز پر بیٹھیں ابلا رخ بیٹھ کر ذکر خدا بن تبارک و تعالیٰ میں مصروف رہیں اور اسی طرح سے حائز خاتون کے لئے مکروح ہے کہ وہ قرآن اپنے پاس رکھیں یا خضاب لگائیں یا مہندی لگائیں یا جسم پہ اپنے تیل ملیں یہ آخر میں ہم نے کچھ مستحبات اور کچھ مکروحات بیان کیے خدا و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق دا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین